بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تیرا دیدائے تر یاد آیا دل جگر اشنائے فر یاد آیا دم لیا تھا نہ قیامت میں ہنوز پھر تیرا وقت سفر یاد آیا آج موجود ہیں جی اسی طرح کی ایک تقریب میں جو ایک بہت عظیم شخصیت جو ہے یاور میدی جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا ان کی یاد میں منقض کی جا رہی ہے یادیں اور ملاقاتیں اور محبان بھپال فورم اور تنظیم فلاح خواتین کی جانب سے النسا کلب میں اس تقریب کا انقاد کیا جا رہا ہے آپ اس میں دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگوں کے تاثرات تقریبا میں بتانا جاؤں گا کہ پورے کراچی کی عدبی علمی سماجی سیاسی حلقوں کی کریم جو ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یاور میدی کون تھے یاور میدی کی کیا صدمات ہیں اور اس شہر کراچی میں مختص حوالوں سے یاور میدی نے کیا کارنامہ ہائے انجام دیئے آئیے آپ کو شریک محفظ افراد کے تاثرات دکھاتے ہیں چاہے مدر میدی ہوں لیکن ان میں تک کسی شخص کو بھی ان کے خانداز کو آپ نے آج پہنچلا پاکتان کراچی میں کوئی رول کرتے نہیں دیکھو آج بھی یہ وائیو پنچن ہے جس پہ جاور بھائی کے خانداز کی لوگ یہاں تشکل رکھے ہیں اور آئے ایک محفظ دکھے ہیں یہ میری دیئے اعزاز دیتا ہے وہ کیا ایک لتیبت پراتے میں آبی دنسی میں میں جہبت ہوں گا آپ کو نیا نیا موبائل آیا تھا عبدالباسد کے پاس پہلا موبائل آیا یاوہ صاحب کی تین کبزوریاں تھی اچھا کھانا گاری اور پھول اس کے پاس ایک موبائل پھول تھا عبدالباسد کو کہنے لگے پھول ملا سپسا یاوہ بھائی کے یاد میں کافی بات کرتے ہیں اور آدھر کا دامت شکریات سے ان کی زنگی کو پر کافی کوشی دا دی میں آپ کو یہاں پر کوشی ہیں ایسے لوگوں کا بذکر کروں جو ان کے صدیم صدیم جسے کہتے چاہنے والے ہیں انہوں نے ہر کانت ان کے ساتھ کھلے رہے ہیں حاداغی ایسے بڑھ رہے ہیں اومیر کا جسے قدیس ہو آہے ہیں ایک لína میں ہوئے سبھی بند پاری جنہوں نے شروع سے لکھر آکے تک لوگوں نے بڑی خواہد ہی بہت نیزیاں میں نے اپنے آنکھوں سے چند دیکھا جنہوں نے بہت ساتھا اور جن کی بائی گئے چکوستہ فرصائی کلکل انہوں نے ہر بحث پر جھٹے پماظر کیا اور جاور رائی کو اس کی حال پر چھوہا لیکن میں آج جاور رائی کی مجھے بات کرنا ہے کہ جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے شکایا موسیقی 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 یاور مہنزی صاحب کی عدد اور آرٹس سے محبت کرنے والے تھے انہوں کی حظمات بڑی قبید ہیں آرٹسپل سے بھی آوازیں سے بڑی ناداد ہیں بلے وہ اس میں موجودہ اس میں سیٹر میں نہیں رہے مگر وہ آرٹسپل سے اور ان کا نام ایک ساتھ ہمیشہ آتا ہے تو یاور مہنزی بھلنے والی شخصیت رہی ہے ہمیں اپنے لوگوں میں ان کو یادتنا چاہیے اور ان کی طرح سے اپنے بچوں اپنے لوگوں کو سید یاور مہنزی صاحب کے لئے یادیں اور ملاقاتیں کے علمان سے ایک تقریب سجانے کی ہم نے عمت کی اور تھوڑا بہت کامیابی ہوئے اور یہ اس شخصیت کا اس شخص کا ہی کارنما ہے ان کو کوئی ستائش کی تمنہ نہیں تھی کوئی تاریخ کو توصیب کی کوئی پرواہ نہیں تھی شاید انیسو باسٹ کا زمانہ تھا آپ تم لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں کے نازش آپ لوگ یاد رکھنے میں اب وہ جو نواز سے کیا رہی اور ان کے بارے میں جو رہے ہیں آپ کو سبی کچھ کہہ رہے ہیں میں آپ کو سبیہ دیا جتا ہوں میں آپ کو سبیہ دیا جاتا ہوں اور صرف آپ لوگوں کا بلدہ بنیاد میں انہاں سبیہ مہنزی دیا ہے ایسی طرح اللہ شرم شکریہ رہے گا اور جا بھی دیار میں یوگ مجالے کر رہے ہیں یا کو آنکھ رہے ہیں یا اس طرح کیا پرگیام ہو رہے ہیں ایک ایسی حسطی کے لئے یہ جیگہی ہے ہماری شبوت کا میر ورجید میں یہ کہ جس کا نام نہیں ہی بلکہ کئی بات ملاقات ہے بھی نہیں اور ان کی تاریخ ہوگی اور ان کے لئے سواب کی منزل سجائی جائے گی تو ہمیں بھی شوق ہوگا کہ اللہ تعالی ہم بھی کوئی اچھے حمل کریں اچھے کام کریں کہ لوگ ہمارے لئے مفضلت کی دعا کریں آبا محسوس صاحب ہیں قاسم جلالی صاحب ہیں حیضر امام رضیل صاحب ان کے شاگروں میں سے اور میں ایک دو واقعات چھوٹے سے سنا دیتا ہوں دنیا سرائے میں سب کے لئے مسافر کے جیسا ٹھیکانا رکھو مگر کام کر کیا ہو ایسا کوئی کہ تم داستانوں میں زندہ رہو تو آج یاور مہینی صاحب نے جو کچھ کام کیا ہے تو آج واقعی میں وہ داستانوں میں زندہ ہیں وہ دنیا سے رکھتے ہو گئے ہیں لیکن وہ ہمارے زندہ دلوں میں زندہ ہیں اور امرے ہیں سب کی سنا ہے کہ وہ سرکاری امارڈ لے کر کے پھوچھ ہو جائیں گے یا ہم پھوچھ ہو جائیں گے یا یہ خاتون پھوچھ ہو جائیں گی لانک دے ہو ایسے بہت امارڈ پھٹتے ہو چلے جاتے ہیں لیکن جو اہزار انہیں حاصل ہے تو کسی کو نہیں آتے لو تکتا دو تکے کے پیسوں سے ایک ہمارڈ پھنا کے آپ کو دے دیا جائیں اور اسے خوش کیا جائیں نہ مجھے ہم نے کوئی یاور بھائی دیس ہمارڈ کیا جاتے ہیں جب کوئی ہمارڈ پھنا چاہتے ہیں وہ دیتے تھوڑی دے انہیں ہمارڈ دیتے تھے آو رو ہم پھنکار کو ہم خدمکار کو جو بھی انہیں ملا اچھا جی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے یاور مہدی کی شخصیت پر انتہائی خوبصورت اندار میں روشی ڈالی مجھے بھی یہ الحمدللہ ازاز آسیل ہے کہ میں نے کچھ عرصہ یاور مہدی صاحب کی صحبت میں گزارا اور انتہائی شفیق انسان تھے اور ہمیشہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتے تھے تو آج انشاءاللہ اس تقریب کا عوال جس کا عنوان یہ یادیں ملاقاتیں ہیں انشاءاللہ سلامتی نیوز پر برائے راست آپ کو ہم دکھائیں گے جناب یاور مہدی مرہوم جو ہے وہ صرف کراچی نہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے انہوں نے صرف آرٹس کونسل ہی کی خدمت نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے پورے کراچی کے شہریوں کی خدمت کی ہے اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں وہ جب تک زندہ رہے آرٹس کونسل میں صبح سے لے کے اور شام تک روز آنا ان کا کام ہوا کرتا تھا اور ان سے ملنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آرٹس کونسل کا جانا مانا ہی بندہ ہو وہ اسی سے ملیں گے آرٹس کونسل میں جانے والا ہر آدمی ان سے ایسے ملیا کرتا تھا جیسے وہ ایک عام آدمی ہو بہت ہی سادے مل انسان تھے اور میری ان سے کافی ملکاتے رہیں میں نے انہیں کبھی بھی ایسا نہیں پایا کہ ان کے ماتھے پر کبھی بل پڑے ہوئے ہوں بہت سیدھے سادے بڑے پیارے انسان تھے میٹھے انسان تھے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاور مہدی مرہوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے مہدی صاحب کے لئے میں اتنا ضرور کہوں گا یہ ایک بہت امدہ اور نفیس انسان تھے اور لوگوں کے بڑے کام آتے تھے اور ہمدر بھی تھے تو یہ کسی بھی وقت کوئی بھی کام پڑھتا تھا یہ لوگوں کے کام ضرور آتے تھے اور بہت ہی ہمدردی لوگوں کے لئے رکھتے تھے اور محبت کا پیکر تھے یہ سمجھنے کہ یہ عظیم آدمی جو ہے اسے سلسلے میں یہ جو آج پروگرام ہو رہا ہے یہ انہی کی یاد نوارا لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کو بڑے اچھا پروگرام چل لائے اور اتنا مقرر آ رہے ہیں ان کی خوبیں بیان کر رہے ہیں میری اللہ سے یہی ہے کہ ان کو جنت و فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے مغفرت فرمائے یاور صاحب کے لئے بس اتنا کہوں گا کہ انہوں نے ایک لمبا صدقہ جاریہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انہوں نے ان کے تربیت یافتہ ہیں اور ایسے لوگ اب رہے نہیں اس دنیا میں بلکہ اگر ہم ان سے کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میری مخلوق کا خیال رکھو میں تمہارا رکھوں گا اور یہ یاور بھائی کا خاصہ تھا وہ لوگوں کا خیال رکھتے تھے اللہ ان کا خیال رکھتے تھا یاور مہدی صاحب سے میری پہلی ملاقات آرٹس کانسل میں ہوئی تھی اور انہوں نے اسفر رزوی صاحب کے عزاز میں کوئی تقریب تھی تو اس مجھے نات پڑھنے کا موقع فرس ٹائم دیا اور ان کی تو ویسے اتنی خدمات ہیں ریڈیو پاکستان کے حوالے سے آرٹس کانسل کے حوالے سے اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے یاور مہدی صاحب اپنی ذات میں ایک ایسا ادارت ہے کہ ریڈیو پاکستان ہو یا دوسرے میڈیا چینل ہو پاکستان ٹیلیویجن ہو اس میں انہوں نے انیس سو یعنی پینسٹھ سے چھہسٹھ سے جو بزمے طلبہ خاص کا زیادہ مشہور تھا ان کا اور اس بزمے طلبہ کے بعد انہوں نے تقریباً وہاں سے ہزاروں طالب علم جو تھے وہ اپنی اپنی زندگیاں اس وقت کامیاب ترین گزار رہے ہیں کچھ میڈیا سے منسلک ہے کچھ صحافت سے منسلک ہے اور کچھ لوگ دوسرے اداروں سے منسلک ہیں اور وہ آج بھی یاور صاحب کو یاد کرتے ہیں آج یہ پروگرام یاور مہدی کے تازیتی حوالے سے رکھا گیا ہے یاور مہدی ایک ایسا نام ہے جو اپنی ذات میں انجمن ہے اور ان کے لگائے ہوئے پودے آج شجر سایہ دار بنے ہوئے ہیں اس شہر میں جتنے بھی اینکر ہیں جتنے بھی مقرر ہیں جتنے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں وہ یاور مہدی کے شاگردوں میں سے ہمیں یہ عزاز حاصل ہے کہ بزمی طلبہ سے ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور الحمدللہ آج اس شہر میں جو بھی جانی مانی صورتحال ہے اس میں مکمل کریت یاور مہدی صاحب کو جاتا ہے ریڈیو پاکستان کو جاتا ہے جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہمیں لکھنا سکھایا ہمیں بات کرنا سکھایا ہم ان کے مشکور ہیں اور آج یہ تقریب کامیاب تقریب ہے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یاور مہدی جو ہے ایک با اخلاق با کردار انسان تھے کیونکہ یاور مہدی کے بارے میں جو خلاب باتیں کی گئیں آٹ کونسل کے حوالے تھے ان کے خدمات تو ایک پائی کی بھی کوئی ایک پائی کی بھی کوئی کرپشن یا کوئی بد نظمی یا کوئی بد انتظامی نہیں سامنے آئی اور جو انہوں نے عدب و ثقافت کی خدمت کی یہ پوری دنیا میں ان کے شاگرد ہیں چاہے امریکہ میں لے لیں کینیڈا میں لے لیں اچھا ایک شعبہ نہیں ہے شعبے میں انکر بھی ہیں شعبے میں شاعر بھی ہیں شعبے میں عدیب بھی ہیں شعبے میں فنکار بھی ہیں سنگر بھی ہیں دیکھیں آج کی تقریب جو ہے ایکچول شہر کی ایک انتہائی اہم آپ کے لئے محبان بوپال فورم اور تنظیم فلاخواتین کے اشتراک سے سجائی گئی تھی یہ محفل اور آپ خود یہاں موجود تھے کسی بھی تازیتی ریفرنس میں یا کیاد ملاقاتوں میں اس طرح سے جو آج کے شہر کے حالات دے کے ریلیاں چل نہیں تھی اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے اصل میں ان کی موجودگی محبان بوپال فورم یا تنظیم فلاخواتین کی وجہ سے یا میری وجہ سے نہیں تھی بلکہ ایکچل بات یہ ہے کہ آپ ہوئے یا آپ کے اور بھی عددارین ہوئے یہ سارے کے سارے مل کے یاور بھائی کی یاور میدی صاحب کی محبت پر چل کر آئے تھے یاور میدی صاحب نے اس شہر میں کوئی ایک بڑا نام لے لیجیے چاہے وہ صحافی حلقے سے ہو چاہے وہ ریڈیو کے حلقے سے ہو چاہے وہ ٹی وی کے حلقے سے ہو چاہے وہ سخوت کے حلقے سے ہو ان سب کو آگے بلانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے آپ نے یہاں بھی سنا کہ ہمارے سینئر پروڈریسر جو ٹیلویزن سے وابستہ رہے خاصیم جلالی صاحب نے کیا گفتگو کی یہ وہ مہارے آرز کانسل بھی تھے وہ مہارے ریڈیو پاکستان بھی تھے یاور میدی صاحب ان کی شخصیت پر میں نے ایک کتاب بھی ترتیب دی جو کہ ایک ہزار سوی کی کتاب ہے جو کہ یہاں بسکس بھی ہوئی ہے بہرحال میں سمجھتا ہی ہوں کہ آپ لوگوں کے آپ کا یہاں آنا اور ان سے محبت کی دلیل تھا اور میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں یاور مہدی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا بھر بھر بس سچ تھا وہ میری دو کتابوں کی تقریبے رنمائی آرٹس کانسل میں ہوئی میں جب انٹر ہوا تھا تو یاور بھائی تھے وہاں پر آرٹس کانسل میں اور وہ جنرل سیکیٹری تھے بہت پیار بہت محبت سے پیش آتے تھے ہمیشہ ان کی آفس میں بیٹھے رہتے تھے مختلف گفتگو مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی بہت ہی جو انا بہت شفیق انسان تھے میری دو کتابوں کی تقریبے رنمائی ہوئی اور دونوں میں جو انا وہ شریک ہوئے اور جیسے شگفتہ فرحض صاحبہ نے کہا کہ وہ سب سے آخر میں بیٹھے ہوتے تھے اور گائیڈ لائن دے رہے ہوتے تھے اور میں نے دیکھا میں نے کہا اتنا بڑا آدمی اور آرٹس کانسل کا جنرل سیکیٹری اور اتنا پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور میری تقریب میں کیا میں بلکل ابھی بچہ ہوں میں اس وقت تو میری جو انا وہ نئی کتاب تھی پہلی پہلی تقریباً دو ہزار پانچ دو ہزار چار کی بات ہے تو میں نے کہا اتنا پیچھے بیٹھے ہیں تو واقعی میں آرش شگفتہ فرحض نے جو بات کہی تو وہ سچ ثابت ہوئی کہ وہ ہمیشہ پیچھے بیٹھتے تھے وہ گائیڈ لائن کے طور پر بیٹھا گرتے تھے یاور مہدی ہمارے شہر عقائد کے ایک بہت ہی اچھی شخصیت تھے انہوں نے کئی نسلوں کو سوارا ریڈیو پاکستان کراچی کے حوالے سے ان کی بہت خدمات نے بذبے طلبہ جشنے طلبہ ہفتہ طلبہ انہوں نے بے شمار یادگاری پروگرام کیے بے شمار نوجوانوں کو انہوں نے وہاں سے اپنی رہنمائی کی اور ان کو نکھارا سمارا اور جب وہ وہاں سے نکلے تو اپنے اپنے شوہوں میں یکتہ تھے اور میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے یہ تو خیر 1962 کا زمانہ تھا ظاہر ہے جب یہ پی ٹی وی نئے نئے آیا تو ان کیاں بڑی کال پڑا ہوا تھا تو یہ جو ریاور بھائی کی مرہون نے منت یہ جو نوجوان نکلے ہیں شاعر عدیب صحافی وہاں سے تو یہ پی ٹی وی کو تو بنے بنائے لوگ مل گئے اچھی سی ایک کھیپ مل گئی جسے پی ٹی وی نے بہت فائدہ اٹھایا اور ان نوجوانوں کو بہت فائدہ پہنچا جب میں یا اور بھائی کی سلسلے میں آج میں تقریب میں میں نے شرکت کی تو مجھے ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی وہ ان کی شرافت تھی اور شیئرنگ تھی مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر ان کے پاس دو روپے تھے تو وہ ایک روپے سے دوسروں کی مدد کرتے تھے تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی گفتو میں کہا کہ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے اور جہاں تک انفاق کا تعلق انفاق بنے شیئر کرنے کے تعلق ہے وہ ان میں بہت زیادہ تھی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ مضامت کرتے تھے برائی کے خلاف کھڑا کرتے تھے برائی کے خلاف کھڑ ہوئی آتے تھے اور ان کی مضامت کرتے تھے آج ہم ان کی یاد تو مناتے ہیں ان سے پیار کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان تھے یقیناً وہ بہت اچھے انسان تھے لیکن ان کی ایک بہت بڑی عادت یہ تھی کہ وہ برائی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے امر بل معروف نہیں آنا منکر تو یہ جو ان کا مطابعہ کے شخصیت کا پہلو تھا وہ ہمیں اپنانا چاہیے ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یاور بھائی کا فون میرے پاس آیا اچھا میرے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ جب بھی میں دیکھتی تھی ان کو آرٹس کاؤنسل میں تو میں لپکے جاتی تھی ان کے اندر ایک عجیب سی شفقت اور ایک عجیب اٹریکشن تھا ظاہر بہت سات رہا سب کچھ تھا لیکن ایک چوڑے بچے کے ساتھ جسے ہوتا نا کہ میں ان کو دیکھ کے اٹریک ہو کے جا کرتی تھی ایک دفعہ ان کا فون اچھا بہت دنوں سے ان سے ملاقاتیں ہوئی تھی تو ان کا فون آ گیا اور میں حیران ہے کہ میں نے کہا یاور بھائی کا فون آیا کہہ لگے بھائی آپ ہماری محفلوں میں نہیں آتی آپ دیکھئے میری حیثیت کیا ہے لیکن ان کا یاد کرنے کا سٹائل کہہ لگے آپ ہماری محفلوں میں نہیں آتی بھائی میں نے نہیں یاور بھائی میں آتی رہی ہوں آپ نے بلائے نہیں اتنے دن سے اچھا اس تاریخ کو آ جائیے گا آپ یقین کیجئے کہ نہ میری جورت تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ محفل کیا ہے اوکیشن ہے مجھے ملاقات تو یاد ہے بھوپالی ظہور الہسن بھوپالی میرا بھتیجہ تھا اس کی نسبت سے میں انہیں بہت جانتی تھی اور بار بار ملاقاتیں بھی ہوتی تھی اور بھوپالی کے بعد انہوں نے ہر تقریب میں مجھو بلایا بلکہ کئی دفعہ انٹرویو کیے بہت سے پیگرام کیے اور بہت نفیس آدمی تھے اور نفیس شخصیت تھے جس کے لیے اتنا بڑا پیگرام ہوا برنا ابھی تک کسی کے لیے نہیں ہوا بلکہ ابھی میرا بھتیجہ وہ بھی تھا دوست محمد فیدی ان کے لیے وہ وہاں میں گئے لیکن ان کے لیے کوئی ایسی تقریب نہیں ابھی کی انشاءاللہ وہ بھی کریں گے تو آپ کو بلائیں گے کیمرمین حسین ہیرو کے ساتھ محمد شہزاد بڑ سلامتی نیوز کرائی